ایک سمیں کی باتیں راجپور نام کا ایک گاؤ تھا اور اس گاؤں میں لوکس نام کا ایک لڑکا تھا یہاں کہانی دس جنوری دوہزار دیج کی ہے اس گاؤں میں بہت تھنڈک پڑ رہی تھی اس لیے لوکس اپنی ماں سے بہت زد کر رہا تھا کہ ماں اب میں اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا لوکس بار سے ٹہل کر آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں اب میں سہر جا رہا ہوں یہاں پہ بہت تھنڈک پڑ رہی ہے تم کو رہنا عطا رہو میں جا رہا ہوں سہر اور اب میں کچھ دنوں بعد ہی آؤں گا بیٹا لوکس تم ہمیں چھوڑ کر ابھی اس تھنڈک میں کہا جاؤ گے تمہیں تو پتہ ہے کہ اتنی تھنڈک پڑ رہی ہے اور تو اگر ہمیں کسی کی ضرورت پڑی تو ہم کس سے کہنے جائیں گے تمہارے سیوہ ہمارا کھا لکھنے والا اور کون ہی ہے اور تم ایسے چھوڑ کر اپنی ماں کو اس تھنڈک میں باہر جاؤ گے یہ اچھا نہیں ہے اور ماں کی باتیں نہ سنتے ہوئے لوکس اپنے گھمنڈ میں بھرا ہوا وہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے کہہ دیتا ہے کہ ماں مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے تھنڈیوں میں نہیں رہنا اور میں سہر جانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں اور اس طرح ماں کا فکر نہ کرتے ہوئے لوکس دوسرے دنی ویمان سے اڑان بھر لیا تھا سہر کی اور اور جاتے سمیں لوکس بڑے بڑے امارتے بڑے بڑے سہر کو دیکھ کر وہاں بہت خوص اور پرسند ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پل میں لوکس سہر پہنچے گیا تھا اور وہاں پر بڑی بڑی امارتے بڑی 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 بلنیں گے یا دیکھنے کی اس کو اور بھی اچھا جگی من میں اور کچھ سمیں کے بعد لوکس جہاں سے اترنے کے بعد وہاں دھیرے دھیرے سہروں کی اور نکل پڑا کیونکہ اسے اور بھی بڑی بڑی امارتے اور بڑے بڑے سہر دیکھنے تھے اسی لئے وہاں بہت اتصف سا لگ رہا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد لوکوس بڑا آدمی بن گیا اور ساتھی ساتھ وہاں کرسی پر راجہ کی طرح بیٹھ کر وہاں کے سہروں کی لڑکیوں کا ناد دیکھنا اس کی فیدرت اور سوک بن گیا تھا اور تو اور بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنا اور لڑکیوں کو گھومانا اور ساتھی ساتھ دارو سراب پینا پیسہ اڑانا یا اس کے سوک بن گئے تھے اور تبھی اچانک اس کو ماں کی یاد آتی ہے اور اس نے گھر پر جھٹ سے فون لگایا اور کہنے لگا کہ ماں اب تم بہت امیر بن چکی ہو تمہارا بیٹا ایک امیر بن چکا ہے تمہیں تھنڈک میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور تبھی اچانک ادھر سے زباب آیا کہ تھنڈک کی وجہ سے تمہارے ماں کے جان جانے والے ہیں اس کے باوزود بھی لوکس کا گھمنڈ کم نہیں ہوا اور ماں سے گاؤں ملنے کیلئے وہاں فور بلر گاڑی سے نکل پڑا گاؤں کو دکھانی کیلئے کہ میں بہت بڑا سیڈ بن گیا اور جب تک لوکس گھر پر پہنچتا ہے تب تک دیکھتا ہے کہ اس کے ماں کی جانے جا چکی ہوتی ہے اور گاؤں والے تانے ماننے لگتے ہیں کہ لانت ہے ایسے بیٹے پر اور لانت ہے ایسے پیسو پر ایسے پیسو کی کیا جورت جو ماں کی جان لے لیں اور اس طرح لوکس برباد ہو گیا پیسو کی شکر میں اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ماں کی جان بھی گوا دی